بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرامیٹرز افتو گلوبل فوڈ ایشو کے سلسلے میں آج ہم ٹرانسپورٹیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن اصل میں دو طریقوں سے کم کرتے ہیں سامان کو تو یا زرکاشت علاقوں تک لے جانے کیلئے یا وہاں پر جو کچھ بند رہا ہوتا ہے جو پروڈکٹس بنتے ہیں جو پروڈیوس آتی ہیں فرسٹوں سے ان کو پاپولیٹڈ ریجنز تک لے جانے کیلئے اب جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن تو وہ پرمیٹیو روڈز پہ ہوتے ہیں جو پرانے زمانے کے بنی ہوئے روڈز ہیں جو پرانے زمانے کی بنی ہوئے سڑکے ہیں ان کے طرح یہ ہوتی ہیں اور جب ان پہ توجہ نہیں دی جاتی تو وہ سڑکے اس قابل نہیں ہوتی کہ اس پہ لارچ مشینری کو یا جو تیسترین سے اپلائی ہے اس کو بحال کیا جائے یا برقرار رکھا جائے یا اس کو اس حد تک پہنچایا جائے کہ سپلائی بہترین انداز میں مقررہ وقت پہ آسانی کے ساتھ ان کے طرح تک ہوں اور ان کے طرح بننے والی فصلے اگنے والی فصلے اور جو دوسرے فروٹس ویجی ٹیبل سے ان کو پاپولیٹر ریجنز تک لے جائے جائے تو ان کا یہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے ان کیلئے اب جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہے بیسک انفرسٹرکچر پہ کام کرنا بیسک انفرسٹرکچر پہ تو ڈیبلپورڈ میں بہت کام ہو چکا ہے وہاں پہ ہر چیز انہوں نے یا تو وہاں پہ انڈسٹریز لگا لی ہیں اور ساتھ میں وہ مارکٹ کو بھی آسانی سے سپلائی کر سکتے ہیں یا اچھی سڑکیں بنائی ہیں جہاں سے وہ مارکٹ کو یا جو منڈیا ہیں وہاں تک آسانی سے پہنچا سکتے ہیں تو ایک تو فٹلائزرز پیسٹی سائٹس وغیرہ کی قیمتیں کم ہوتی ہیں سپلائی کا مسئلہ بھی آسان ہو جاتا ہے ٹرانسپورڈیشن کے دروں بروقت سپلائی سے زیادہ پیداوار حاصل کی جاتی ہیں اور زیادہ پیداوار کو بہ آسانی اور کم خرج میں مارکٹ تک پہنچا کر زیادہ ریوینیو جنریٹ کی جا سکتی ہیں اب وہ اگر اس کیلئے دوسرے یا تو سڑکیں بنانی پڑے گی یا دوسرا حل روننا پڑے گا پڑے گا اب دوسرا حل کیا ہوتا ہے وہاں پر پروسیسنگ پلانٹ بنانے پڑیں گے اب پروسیسنگ پلانٹ اگر وہاں پر بنائے جائے لیکن جو پرمیٹیو روڈ سے اس پر توجہ نہ دی جائے تو پھر بھی مسئلہ جو کاتو ہی رہ جاتا ہے یہ اس کی مثال اگر ہم لے لے تو ایٹوپیا اور جو اٹلی کی ان کی نائٹین تھرٹیز میں ایک جنگ ہوئی تھی تو ایٹوپیا میں ٹومیٹو کے جو گرووینگ کے کلائمیٹک کنڈیشنز وہ بڑے فیوریبل تھے بڑے زبردست تھے تو اٹلی نے وہاں پر اس کی کیمی تھی ٹومیٹو بغیرہ کی تو اس کو سپلائی کرنے پر خرچہ زیادہ آ رہا تھا وہاں پر انہوں نے اس کو گروو کرنا اس کے لئے انڈسٹریز بنانے شروع کر دی لیکن وہاں سے شیپمنٹ پر جو خرچہ آ رہا تھا اور جو ٹائم لگ رہا تھا تو پرمیٹیو روڈز کی وجہ سے جو خستہال سڑکے تھی ان کی وجہ سے وہ سپلائی بہتر انداز میں نہیں ہو پا رہی تھی تو ان کا وہ خاطرخہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا اور اگر اس کو بائیئر سپلائی کیا جاتا تو بائیئر سپلائی کرنے میں خرچہ پر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ استعمال کے قابل اس لئے نہیں رہتی کہ اس پر دوسرے بہترین کمورڈیز سے زیادہ خرچہ آ رہا ہوتا ہے تو بنیادی ضروری چیز جو ہے جو ہے روڈ کی جو کنسٹرکشن ہے تاکہ آسانی سے اس کی سپلائی کی جا سکے اور اس کو پہنچایا جا سکے راہ میٹیریل کو یا جو ریکوائیڈ میٹیریل سے ان کو فصلوں کو اور پھر جو فصلوں سے پیداوار آتی ہیں ان کو مارکٹ تک پہنچایا جائے تو اس سے زنینداروں کو بہترین فائدہ ملتا ہے اور جو فوڈ ایشو آ رہا ہے دنیا بر میں کہ یہاں پہ پیداوار کم ہے یا کچھ کنٹریز لکیٹ کر رہی ہیں تو وہاں ان کو سپلائی نہیں کیا جا سکتا تو پھر وہ مسئلہ بھی حال ہو سکتا ہے تو اس انداز میں اگر توجہ دی جائیں اسی طرح اگر ہم پڑوسی ممالک میں دیکھ لیں تو پڑوسی ممالک میں بھی وہاں پر اگر فوڈ کی چیزیں سپلائی ہو رہی ہو لیکن دوسرے دور دراز کے بریعظموں سے تو اس پہ اتنا زیادہ خرچہ اٹھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ناقابل برداشت حد تک پہنچ جاتا ہے اور پھر جو بھی پروجیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو ان پروجیکٹس کو مینٹین رکھنا اس کو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ وہاں پر جو کنڈیشن سے اس کو بہتر کیا جائیں اور جو بیسک انفرسٹرکچر ہے اس پر توجہ دی جائیں تاکہ جو بیسک انفرسٹرکچر پر توجہ ملنے کے بعد وہاں سے بہتر نتائج مل سکتے ہیں اس لیکچر کے بارے میں اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو یا کوئی رائے دینی ہو تو پلیز آپ کمیٹس میں لکھ دیجئے we will appreciate thank you